اسلام علیکم پاکستان نے آج سکارٹلینڈ کو بہت آسانی ہرا دیا بہت مزا ہے میش دیکھنے کا تو سپیشلی شوئے ملک کی جو اننکس دینا بہت مزا آیا آج تو لگ رہا تھا کہ شوئے ملک نہیں آج تو لالا بیٹنگ کر رہا ہے شاید افریدی تو آج ملک جو بھوم بھوم افریدی بنا ہوا تھا تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوم بھوم ملک تو پاکستان نے کوالی فائی تو آرڈی کر لیا تھا سیمی فائنل کے لیے تو انشاءاللہ مارا مقابلہ جو ہے نا وہ اسٹریلیا کے ساتھ ہے تو آئی ہوپ ہم آگے فائنل میں بھی کھیلیں گے انشاءاللہ تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ انڈیا کی ٹیم بھی سیمی فائنل پہنچتی تو اور مزا آتا تو برحال بابر آزم نے بھی آج بہت اچھا کھیلا اور سپیشلی مارے بالروم نے بھی آج بہت اچھی کار کردگی دکھائی تو سکارٹ لینڈ کی ٹیم بھی کافی اچھا کھیلی تو بالنگ انہوں نے خاص کر شروع کے آور جو ہیں انہوں نے بہت اچھے کیے لیکن یہ ہے کہ جو بیٹنگ جو ان کی ہیں نا وہ ان کے اوپنر جو ان کے جو پہلے جو خلاڑی تھے نا وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے آخر باقی جو خلاڑی تقریبا جو اچھے اٹنگ کی انہوں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ اگر شروع سے وہ تیز کے دے تو کافی کلوز وہ لے کے جا سکتے تھے بارال کرکٹ ہے گیم ہے بہت مزا آیا تو انشاءاللہ اگلا ہمارا مقابلہ جو اسٹریڈیا کے ساتھ ہے کافی اچھا تگڑا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ تو انگلینڈ کا اور نیوزلینڈ کا وہ بھی جو ہے نا ٹاکرا دیکھنے والا ہوگا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم آگے جو نا فائنل بھی کھیلے گی تو مزا آئے گا بارال بندے کی جو نا امید ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم جو نا وہ فائنل لگ پہنچے اس کی کنٹری جو نا وہ فائنل لگ پہنچے بارال کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے بارال امید بھی دنیا قائم ہے تو انشاءاللہ ہم آگے فائنل کھیلیں گے تو باقی یہ بہت اچھا لگا اچھی کرکٹ ہوئی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم ہمارا انڈیا سے مقابلہ آگے بھی کسی ٹورنمنٹ میں تو کیا یہ اگر انڈیا پاکستان کی سیریز ہو تو وہ بہت مزا آئے دیکھنے کا بھی تو کافی مسک کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کی جو سیریز ہے نا تو انشاءاللہ ابھی تو سمی فائنل کا ویٹ ہے تو اس کے ساتھ ویڈیو کا استطام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملے گئے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات